بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پینتیس برس سے زیادہ ہو گئے فیشن انڈسٹی سے شو بیز انڈسٹی سے واپستہ ہے ہماریستد موجود ہے ونڈالی خاور ریاہ صاحب ویلکم دیو دو شو خاور صاحب ایک سنسٹیف آرٹسٹ کی حیثیت سے ایک ایسا آدمی بلا کی اسٹھیٹکس رکھتا ہے جمالیات رکھتا ہے اور حسین سے حسین تر بناتا ہے چیزوں کو چہروں کو جب اس نے کام شروع کیا ایٹیز کے آخر میں ایٹیز اور نائنٹیز اس وقت میں اور آج کے دور میں آپ کی انڈسٹری میں آپ کے شعبے میں کتنا فرق آیا ہے شعبہ نیچے گیا ہے یا آگے گیا ہے شعبہ بہت آگے گیا ہے جب میں آیا تھا تو گراؤنڈ خالی تھی اور سمجھنے کہ چند میرے جیسے ایک دو ایک لوگ اور تھے تو ہم نے اپنی طرز کے کام کیے چیزوں کو ایکسپلور کیا اور بہت سے نیلوں کو سامنے لے کر آئے اور فیشن فٹوگریفی کو سامنے لے کر آئے پھر ایک ٹائم آیا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں ہی سٹائلیسٹ میں ہی آر ڈیریکٹر میں ہی فٹوگرپر میں ہی موڈل کو لے کر آ رہا ہوں میں ہی کھانے کے انتظام کر رہا ہوں میں ہی سیٹ لگا رہا ہوں یہاں تک کہ سوئی پر بھی میں خود ہی ہوں لیکن پھر ٹائم بدلتا گیا اب ہر شعبہ الگ لگ ہوتا چلا گیا اور جب سے یہ ڈیجٹل مارکیٹ آئے خاص تو پھر کرونا کے دنوں میں تو یہ انڈسٹری بوم کر گیا لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تو لوگوں نے پھر سوشل میڈیا کے تھروں اپنی چیزوں کو آن لائن جو نہ بیچنا شروع کیا تو اس کی اس سے کیا ہے کہ پوری ایک انڈسٹری جو ہے وہ گروت کی طرح چلے گئی تو آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ پہرے لوگ شوٹ کے لیے باہر جاتے تھے اب یہیں پہ سیٹ لگاتے ہیں یہیں پہ کانسپ بنتے ہیں اور ایم سو گلیڈ کہ بڑا انٹرنیشنل لیول کا کام ہو رہا ہے بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو خیر ہمیں ہر چیز کے لیے گورنمنٹ کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور آپ کے شعبے کے حوالے سے سوسائیٹی بھی جو ایکسپٹنس ہے کیونکہ بہت سارے سوالات جو ہیں سوسائیٹی کے مختلف طبقوں سے اس شعبے کے حوالے سے اٹھتے رہے ہیں وہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے نہیں پہلے یہ تھا کہ لوگوں کے پاس دو تین چیزیں تھیں جو امپورنٹ تھی جو ڈیسائیڈ ہوتی تھی ایدھر یو کین بی ای ڈاکٹر اور انجینئر یا پھر سی ایس پی آفیسر اس کے علاوہ باقی اگر آپ نے سوچا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی یا کوئی فلم ڈسٹی کا حصہ ہے اب ٹائم وہ آیا ہے کہ لوگوں نے اب سوچنا چھو گئے کہ نہیں اب ہمارے بچوں کو پیشن میں بھی جانا چاہیے انسٹیٹوٹ بنے بقاعدہ ڈگریوں اس کے پر آئیں اور لوگ فلم بھی سیکھنے لگے فلم کے بھی ڈگری کے کورسی سے چار چار سال کے ہونے لگے پھر فٹوگرفی کے بھی اب اے آئی آ رہی ہے تو اس کے بھی آئی آئیں گی تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ تر اس فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں اور جس کی پہلے ایکسیپٹنس نہیں تھی خاور یہ جو سوسائیٹی یا سوسائیٹی کا ایک طبقہ بیشتر یا کم ججمنٹل ہوتا ہے اس کی اثرات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں انسان پر جب آپ سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو سوسائیٹی کو سال لے کے چلنا ہوتا ہے آپ بہتر ہے دوسروں کا دل جیت کر آگے نکلیں اگر کسی کو کچھ نہیں پتا تو اس میں بچارے کیا قصور ہیں کیونکہ اس کو جب سمجھ ہی نہیں چیزوں کی تو اس سے کیا گلہ کرنا بہت ساری ایکسپوجر کیے اب ایک دور سے کوئی بندہ آئے یا لڑکی آئے اور اس کے گھول اتراز کریں تو ظاہر ہے ایک لوگ ہیں جو ایک پنجرے کے اندر بند ہیں وہ اسی کے صبح اٹھتے ہیں وہ کوئے تک جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں پھر بیٹھ کے چرپائی میں بیٹھ جاتے ہیں اگر ان سے باتیں کریں گے تو وہ تو کہیں گے یہ تو سب کچھ حرام ہے اسے لیک آف ایکسپوجر جب پرندہ اڑتا ہے چاروں طرف تو اس کو پھر زندگی کی سمجھ آتی ہے ٹھیک مدھر کوئے سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ ایک جہان جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے ترہ ترہ کی غنگ ہے ترہ ترہ کی بولیاں ہیں اپنے بچوں کو کوئے کا میندگ بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اڑا دیں ٹھیک ہے وہ اڑ کر جب واپس آپ کے کندے پہ کے بیٹھے گا تو وہ ہی آپ کا بچہ ہوگا مگر جب لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں آپ تک بھی اگر کبات ایسی پہنچتی ہے جو آپ کی حوالے سے اگر نیگٹیو ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی تکلیف ہوتی ہے یا بالکل آپ پروانی کرتے نہیں مجھے تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ میں اس چیز کو تکلیف کی طرح نہیں دیکھ رہا ہوتا ہر ایک اپنا دیکھنے کا پرسپشن ہے ہمارے ہم سوسائیٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دور سے دیکھے دوسرے کے بارے میں اندازیں لگا لیتے ہیں اور وہ اپنے کوئی ایک سٹوری ڈیویلپ کر کے اگلے کا خاکہ کھینچ لیتے ہیں اس کے جوتوں میں گھسکے نہیں دیکھتا کوئی میرے پاس جب بھی کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی فٹوگرفر ہوں میرا نہیں خلال کہ میں فٹوگرفر ہوں میں تھوڑا سا اوبریٹیڈ ہوں اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں نہ تو فٹوگرفر ہوں نہ میں کوئی میکپ آرٹیسٹ ہوں مجھے لگتا ہی میں نے سارے ٹول اس لیے پکڑے سے تاکہ میں چہروں کو پکڑ سکوں تو ظاہر ہے مجھے کوئی بھانا چاہیتا بجائے سے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تم کیوں ہم سے مارے نمبر مانگ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ان چہروں کو اپنے نزدیک لانے کے لیے مجھے یہ سارا مجھے لگتا کہ آس کریئٹ کرنا پڑا اور دیکھتے دیکھتے میں خواہ رہاست بن گیا پھر دیکھا تو میں مشہور بھی ہو گیا پھر دیکھا تو میرے پاس یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا پھر میں نے اس چیز کے جستجو نہیں کی تھی میں تو آج بھی اس حلیہ میں اسی چپل میں گھوم پھر رہا ہوں اور میں آگے نکل رہا تھا تو چیزیں خود بخود آتی چلیں گے میں نے دیکھا ہے کہ جب انسان کسی چیز کا حوکہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نائتیں یا نائتیں کیسے ہم اس کو آپٹ کر سکتے کیسے اختیار کر سکتے ہیں ہم اس رویے کو کہ اصل چیز جو ہے وہ ہمارا ہنر ہے یا کسی بھی شخص کا ہنر ہے آپ اس کو دیکھیں گے اس کی چیزیں اس کی گاڑیاں اس کا لباس نہیں دیکھیں گے اس کی کمی کیوں ہے اس کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسرے کو دیکھنے کے لیے یہ تو بہت آسان کام ہے کہ آپ بس سوچ لیں کہ جو میں ہوں بس ہوں مجھے کوئی ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے دو چیزیں ہمارے ہیں جس کو فرق سمجھنے کے ضرورت ہے کہ this is me and look at me اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ look at me یا this is me اب پرابلم یہ ہے کہ بیشتر لوگ look at me سے خوشی جو ہے وہ کشید کرنا چاہتے ہیں گاڑی اس لیے لیتے ہیں کہ دوسرا دیکھے گا اپنی سہولت comfort یا ضرورت کے مطابق ہم چیزیں نہیں لیتے look at me کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کرتے ہیں اب کئی لوگوں گھروں میں جاتا ہوں تو میں پورا گھر دیکھتا ہوں تو میں وہ لگتا ہے جیسے یہ نمائش کیے ہاں کئی لوگوں گھر جاتا ہوں تو ان میں ان کا اپنا آپ نظر آتا ہے کہ ہاں یہ ایک وہ انسان ہے جس کی یہ لائف سٹائل ہے جیسا بھی جو بھی ہے وہ ہاں ہے اور وہ اس میں پھر بھی ایک مسالہ ہوتا ہے لیکن جو ایک بنا بنا ہے جو چیزیں بنائی جاتے ہیں وہ لگتا ہے ہاں پیسہ نیا نے دیکھا ہے یہ اولڈ منی نہیں ہے اولڈ منی کا مطلب ہے کہ آپ جو اپنے آپ میں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ کا اپنا جو سٹائل ہے وہ آپ کا فیشن ہے اصل میں وہ اصل میں چیز بہت ضروری ہے اور جس کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے میرا خلق میں وہی پھر کوئی آئنسٹائن بن جاتے ہیں زندگی میں اگر کلیریٹی ہونا تو آپ کو دو منٹ میں پھر چل جاتا ہے کہ اگلا جو کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرے کمرے میں کوئی لڑ بندہ یا بندی انٹر ہوتی ہے تو میں ایک منٹ میں جج کر لیتا ہوں کہ اس نے کیا فیشن ڈیزاسٹر کیا ہوا ہے یا میں کسی کمرے میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ اس کو دیکھ کے پھر چل جاتا ہے کہ اگلا کہ کیا کمپلیکسز ہیں یا اس کی سیکالوجی میں کہاں گڑ پڑ ہوئی ہوئی ہیں ایون میں کھانے کی پلیٹ اگر جس طرح سجوی دیکھتا ہوں مجھے اس سے بھی انداز ہو جاتا ہے کوئی باتھروم سے نکلا ہے تو اس کے بعد باتھروم کا جو حال دیکھتا ہوں اس سے مجھے اس کی پرسنیلیٹی کی پچینی یہاں تک کہ اگر آپ کسی طرح ڈرائیوینگ کرو ہے آپ کے ساتھ کو کر رہے ہیں تو اس کے ڈرائیوینگ کے سٹائل تپر چل جاتا ہے کہ اندر کیا پچینی ہے اندر کیا پرابلم ہے یہ جو باریک بینی ہے آپ کی زندگی کو بہت باریکی سے دیکھنا لوگوں کو بہت قریب سے دیکھنا وہ مجھے آپ نے جو گفتگو کی نا لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چائے کا کپ رکھنا واشروم کیسا ہے کمرہ کیسا ہے گاڑی کیسے ڈرائیو کر رہے ہیں مجھے اس سے میر کا ایک شیر یاد آ گیا کہ سرسری تم جہان سے گزرے سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہرجا جہان دیگر تھا کہ جو سوچنے والا آدمی اس کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ ایک نیا جہان جو ہے وہ کھلتا ہے یا بدل کر ہم فقیروں کا بیس غالب تماشا اللہ کرم دیکھتی ہیں کیا کہنے یہ جو contentment ہے یہ بھی شروع سے تھی یا آپ نے opt کی اسے سمجھا پھر اختیار کیا نہیں نہیں ایسا ایسا مزاج کے ساتھ بنی کیونکہ ایسا ایسا confusion جب میں بہت زیادہ یہ اس طرح سے وہا تھا کہ میں بہت زیادہ فیل ہو گیا تھا مطلب میں جب FSC میں تھا تو میں مسلسل کتنے سال فیل ہوتا رہا مطلب 6-7 دفعہ فیل ہوا اسی وقت آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیی تھا کہ آپ بڑے آدمی نہیں پھر مجھے پھر میں جھوٹ بولنے کی بماری پڑ گیا نہیں میں پاس ہو گیا ہوں میں فلانس جگہ سے پڑا ہوں پھر ایک دن میں سوچا کیا بکواس ہے مطلب میں لوگوں کو کیوں امپریس کر رہا ہوں پھر جو کوئی آکر پوچھتا تھا میں ظاہر ہے گھر کا بڑا بڑا بیٹا تھا میں نے کہا ہاں میں فیل ہو گیا ہوں تو وہ میرا سب مو دیکھ رہے تھے کیونکہ ساری فیملی میں سب نے ٹاپ کیا ہوتا تھا پھر میں سوچا تھا کہ یہ میں نہیں ہوں یہ جو کالج اور یہ یونیورسٹیاں میں یہ نہیں بن سکتا میری منزل کچھ اور ہے یہ کورا کبار ہے میرا راستہ ادھر جاتا ہے تو میں نے پھر اپنا راستہ وہ بھیڑے جا رہی تھی میں ادھر چل پڑا تو مجھے پتا چلا کہ اصل میں میں یہ ہوں میں سمجھتا ہوں فضلی کے اپنے آپ کو ایکسپلور کر لینا بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کا آپ کی ہوبی یا آپ کا شوق اگر آپ کو پروفیشن بن جائے تو اس سے بڑی عادشی کوئی ہے ہی نہیں کوئی شکل نہیں کوئی شکل نہیں آجیم سٹے ودا سٹے ودا چھوڑے جائیے گا چھوڑے تو وقت کے بعد بافت آتے ہیں ہمارے سے موجود ہیں میں نڈولی خاور ریاستہ اور جو بات یہ کر رہے تھے دیکھئے دین کے فلسفے میں وہ بات یوں آئی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا نہیں کہ اپنے آپ کو پہچانا جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا کہیں نہیں جائیے گا بہت لطف آئے گا آپ کو اگلے مرلے میں خاور صاحب کی گفتگو سنکے آپ دیکھ رہے ہیں زبردہ اپنے آپ کو پہچانا ہے سنتر میں رکھا ہوا ہے تو جی تر آپ گھمائیں گے میں تو گھماتا ہوں نہیں ہم تو سوال کریں گے آپ نے گھماتا ہے لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی جو بات ہو رہی تھی نا میں اس حوالے سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی ایٹیز اور نائنٹیز میں خاور سوسائیٹی زیادہ ججمنٹل تھی یا اب زیادہ ججمنٹل ہوئی ہے اب تو وہ اپنے ازاد سے باہر نکلیں گے تو جج کریں گے کیا آپ کی آج کے دور کے بارے پہلے لوگ آپ کو دیکھ کے ججمنٹل ضرور ہوتے تھے پر وہ جنون ہوتا تھا لیکن اب جو ہے نا وہ جو سوشل میڈیے بکواس ہوتی ہے جھوٹ ہوتا ہے اس سے وہ دوسرے کو ججمنٹ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں which is wrong تو تحقیق ضروری ہے سنی سنا یہ بات پر یقین نہ کریں یہ سیل فونز اور سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم اس نے کتنا بدلا ہے انسانی رویہ کو ہمارے معاشرے میں بسی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے پہلے بڑے بڑے کھیلوں کے میدان ہوتے تھے سکول کالوجیز میں کامپیٹیشنز ہوتے تھے چیزیں ہوتی تھیں بچے سارے دن میں انرجی وہاں پھونک کے آتے تھے اور آکے سو جاتے تھے ان کے قد بڑھتے تھے جوانی کا رسائی روپ چڑھتا تھا اب وہ جب گھروں میں تھوبے بن کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کو پروسیس فوڈ مل رہا ہے ماں بھی محنت نہیں کر رہی تو جو ایک محبت کا پروسیس ہوتا ہے اس محنت میں وہ بھی غائب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا برائلہ مرگیں ہی چلیں گی نا تو خاور یہ بڑی اہم بات ہے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایٹیز اور نائنٹیز میں آپ کے پاس جو موڈلز آتے تھے ان کے کتھ کٹ رنگ روپ اور آج جو موڈلز آ رہے ہیں ان کے کتھ کٹ اور رنگ روپ میں کیا فرق ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بہت فرق ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر آپ ایک جانورو کو بھی ایک جگہ بٹھا دیں گے تو وہ بیکار ہو جگہ جو دوڑنے والی چیز ہوگی نا جو اپنی جگہ سے موف کرتی رہے گی وہ اس کے اندر بلٹ کی سرکولیشن جب چلے گی تو اس کے اندر ایک گلو آئے گا تو جب ایک چیز اب ایک جب بیٹھ گئی ہے تو کیسے وہ چیز نہ کٹ بڑا نہ کوئی وہ جوانی کا رنگ روپ چڑا ایک چیز جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے کوئی مینڈا سا بن گیا تو آج جب اب جب ہی یونیورسٹری کالج میں جاتے ہیں تو کیا بچیاں کیا بچے جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اگر یہ جوانی تو بدنی جوانی کیا ہے میرے پاسنے ہوتے ہیں میں سب کچھ بند کروا دوں اور سب کچھ یہاں پر لرنگ سکول ہونے چاہیے تاکہ بچوں میں سیوک سینس آئے ہمارے معاشرے میں بھی سیوک سینس نہیں ہے کورا جہاں دل کیا پھینک دیا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے گاڑیاں چلانے کی تمیز نہیں ہے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں کچھ چیزیں پکڑا دیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کیلہ بھی پھینک سکتا ہے آپ فسل کے وہاں جا سکتے ہیں اور بچوں کو نہیں پتا کہ ہاؤسکیپنگ کیا ہوتی ہے ہسٹری کا نہیں پتا تو تین سال پہلے جو بچپن کے اصل سال ہوتے ہیں جہاں سیکھنا چاہیے وہ لرنگ سکولوں کی یا فینشنگ سکولوں کی ضرورت ہے جہاں وہ تربیت ہو نا جیسے وہ جپان میں ہوتا ہے کہ وہ سکولوں میں ٹوائلیٹ بھی صاف کرتے ہیں کلاسیں بھی صاف کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور وہ سیکھتے سیکھتے سیولائز ہو جاتے ہیں پھر جب وہ اپنی لائن پکڑتے ہیں تو وہ سیولائز لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے ملک میں بہت سائے لوگ کے ایک حجوم ہی کٹھا ہوئے تو جب تک وہ ایک قوم نہیں بنے گی وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ جو ایٹیز نائنٹیز میں بھی یہی تھا یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹریریشن ہوئی ہے یا سیم چل رہا ہے نہیں پہلے تھوڑا سا دور سادگی کا تھا چیزیں اتنی ایکسیسیبل نہیں تھی اتنی اب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن خوار انفرمیشن تو بڑی ہے اب تو ہر آدمی کے پاس سیل فون ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ چیزوں تو بہتری نہیں ہونی چاہیے نہیں بہتری تب ہوگی نا کہ میں نے بتایا نا کہ جب تک ہم اس پروسس سے جو تین سال بچمن کا زمانہ ہوتا ہے اس کو وہ ایڈوکیشن مطلب وہ سکل نہیں ملے گی جس سے آپ نے سوسائیٹی کو ڈیل کرنا ہے تو وہ تب کہیں جا کے جو نا بگاڑ ختم ہوگا یہ سب کچھ بند ہو جانا چاہیے اور تین تین سال کے لیے ان تمام بڑے جو بڑے بھی ہو چکے ہیں ان کو بھی وہاں پہ کسیڑ دینا چاہیے بلکہ پوری قوم کو کچھ عرصے کے لیے تین سال کے لیے اس طرف دھکیل کے اور پھر ان کو باہر نکالا جائے اچھا غاور یہ بتائیے کہ ابھی جن معاشرتی برائیوں کا آپ نے ذکر کیا آپ نے گفتگو میں دو تین چیزوں کا آپ نے ذکر کیا میں اسے دوہرانا نہیں چاہ رہا مگر آپ نے جن کا ذکر کیا مطلب ہو چکی ہے جو کے بعد اس پر آپ نے آپ نے اس کا ذکر کیا بہت سارے ہلکے وہی الزام جو ہے وہ آپ کے اوپر یہ آپ کے شعبے پہ لگاتے ہیں کہ آپ کی طرف آپ کے شعبے پہ آپ کے لوگ شاگرد بنیں گے تو یہ نین نین برائیوں میں مبتلا ہوں گے جن جن کی آپ نفی کر رہے ہیں اور آپ جس کو ڈسکریج کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے میرے پاس تو جو بھی بچہ ہے تو اس کے بعد ماں باپ کے مجھے دوائیں ہی لگیں کیونکہ اگر آپ ایک بچے کو کہہ رہے ہیں صبح چھے بجے اٹھنا ہے نماز پڑھ کے سیزا پارک میں جانا ہے ایکسرائز کرنی ہے دھوپ میں بیٹھنا ہے صبح اٹھ کر چینی نہیں کھا پیکانی چائے نہیں پینی اور آپ نے اورگینک چیزوں کی طرف رہنا ہے اور چند دنوں کے بعد وہ بچہ ماں بھی نہیں پہچان پاتے پہ چلتے ہیں وہ اچھی نسل کا تھا تو اس کو اچھی اچھا محول میں ہے تو وہ کھل کر گلاب بن گیا تو آپ کیا اتنی پوزیٹیوٹی ہے اور یہ جو معاشرتی برائیاں جو کہ بیشتر معاشرہ جن کو برائیاں سمجھتا ہے آپ بھی ان کو برائی سمجھتے ہیں آپ نے ابھی کہا بھی مگر پھر کیوں معاشرہ آپ کے بارے میں تاثر رکھتا ہے اور جب خبر یہ آپ تک پہنچتی ہے یا پہنچتی تھی تو کیا آپ کے آپ کا ریاکشن ہوتا تھا اس پر یہ ہوتا ہے دیکھیں میں اسی ویسے ٹی وی پر بہت آنا جانا آتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکتوں کہ جو وہ سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے یہ بالکل ایک سمپل سی دنیا ہے جو کام پیرنٹس کو کرنے چاہیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ لگائے ہیں جی فیشن شوز یا برائیڈل شوز فیشن شوز یا برائیڈل شوز اب میں اس میں کون سائن دکھا یہ تو آپ آپ بتائیں گے آپ کو کیا زیادہ پسند ہے اب میں اگر اس کو دکھاؤں گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہے ابھی تو اگر آپ نام نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں آپ کو پسند نہیں دونوں پسند نہیں نہیں ہے جو یہاں پہ شوز ہوتے وہ پسند نہیں وہ بیسیکلی مینا بزار ہوتا ہے وہاں پہ لوگ صرف وہ شوز کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی ناج گانہ ہو رہے ہیں ہاں اچھا یہ جب ہمارے ڈیزائنرز بھی آپ لوگ بھی جب کام کرتے ہیں ہم نے دیکھا ویسٹ میں بھی تو خاص طور پر میک اپ کرتے ہیں جب لباس جب بناتے ہیں شوز کے لیے تو اس میں بے پناہ کریٹیوٹی ہوتی ہے جو کہ لازم بات ہے کہ وہ اتنی کریٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ عام زندگی میں لوگ اس کو آپٹی نہیں کر پاتے ہیں اور پھر عام آدمی جو ہے وہ اس کا تمسخر اڑاتا ہے مزاق اڑاتا ہے کہ اے ہو جا لباس کتے ہوندہ ہے کپڑے کنویس ہیں تو اس کی دماغ میں جو چل رہا اس میں کنویس میں شو کرنا ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کونٹینٹ کیا ہے اب جو فیشن شوز باہر ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ سارے جتنے بھی بائیرز ہیں وہ آرہے ہیں انڈسٹریس آرہے ہیں فیشن کرٹکس آرہے ہیں اور تو پوری ایک انڈسٹری وہ چل رہی ہے اب ہمارے ہاں یہ نہیں کیا وہاں بیٹھے ہیں تو پہر چل رہا کہ آپ کے محلے میں جو ڈرائیور وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہ ساتھ ایک عورت بیٹھے جو بچے کو فیڈ کر رہی ہے مطلب میں یہ سین بھی دیکھ لی پھر میں نے کہا یار یہ کیا ڈرائیور کا حق نہیں کہ فیشن شوز دیکھ سکے نہیں مطلب اس کا اس بزنس سے کوئی تعلق نہیں وہ کیا دیکھنے لڑکیں دیکھنے آئے اب وہ جو کپڑے اگزیپٹ ہو رہے ہیں اصل میں تو ٹھیک ہے جس نے خریدنا ہے بیچنا ہے وہ خریدنا ہے وہ بیٹھنے ہوگا یہ پہلے پوری کلیکشن چاہیے ٹھیک ہے اور اس طرح بہت سے ڈیزائنرز کو بہت سے جاب مل جاتی ہیں ان کو جو ٹیلنٹ ہوتا ان کو اٹھا لیتے ہیں جیسے نسی اے میں ہر سال ایک نمائش ہوتی ہے اگزیپٹیشن جو سٹریٹ سے لیلیٹڈ لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں انہیں آنا چاہیے جو صحیح ٹیلنٹ ہے وہ صحیح جگہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک لیکن اگر وہ ایک پورا مینہ بزار بنا ہوا ہے اور وہاں پہ آتے ایسے پر اٹھا کے لوگ لڑکیوں کو پسیلے آ رہے ہیں غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں غیر متعلقہ لوگ آتے ہیں نا تو وہ ایک پورا ورائٹی شو بن گیا درست بات which is wrong لیکن آپ ایک چیز کو پہن لیتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ وارڈ چھوز ہوتے ہیں تو یہاں وہ ساری ایسے گاؤنز پہن لیتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں ہالی وڈ کے آسکر ایوارڈ ہو رہے ہیں اور زبان انگلیش بولتی ہیں وہاں کوئی ایک انگریز نہیں بیٹھا ہوتا مطلب یہ سارا کام ہے دکھاوے کا اور نمائش کرنے کا تو اب ایک اداکار یا اداکارہ ایک طرح سے پاکستان کا امبیسیڈر ہوتا ہے تو اس کا کام ہے وہ اپنے لباس کو اور اپنی زبان کو عزت دے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں ایک اداکار اور اداکارہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح بستے ہیں جیسے وہ ان کا کوئی سٹائل آئیکون ہے وہ اس کی اس طرح پرستش بھی کرتے ہیں وہ اس کو مانتے بھی ہیں اور کئی دفعہ جب وہ کئی تھوڑا سا ریویلنگ کپڑے پہنتی ہیں تو وہ اعتراضات بھی شروع ہوتے ہیں اور اکثر ایکٹریسز ہمیں کہتی بھی ہیں کہ پلیز کوئی ایسا میرے بازو بھی ننگا نہ ہو کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں میری عزت کرتے ہیں بہت تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس طرح چلتی ہیں کہ ان کا پتہ ہے کہ ہماری اسی سے ہے ٹھیک ہے جو بھی شرح عام لائیس میں وہ چاہے کپڑے وہ پارٹیوں میں جائیں یا یہ در جا کے اور میں پہنے لیکن وہ اپنے کو چھپاتی ہیں پر مجھے اجازت دیجئے بریک پہ جانا ہے واپس آکر یہی سے کانٹیو کرتے ہیں ناظرین سٹے اے ویدہ سٹے اے ویدہ کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے وقت ایک بات واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ہمارے صاحب موجود ہے خواہ و ریاض صاحب مسکر آ رہے ہیں ملکم بائی ناظرین زبردست نے ایک بار پھر خشان دیر اور ویدہ کیا ہے پھر خشان دیر سر اب ہمارا سیگمٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے آئیے دیکھیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے سے پہلے آپ بھی کچھ جاننا چاہ رہی ہیں نشاہ ہے جی سر ضرور پوچھ لیجے بہت سی فیمل موڈل آپ نے انڈسٹری میں انٹریوز کروائی ہیں آپ کی خود پرسنل فیوریٹ کونسی اور کس کے فیچرز جو آپ کو میک اپ کے لیے سب سے زیادہ اچھے لگے آپ کو کونسی فیوریٹ لگتی ہے آپ کی فیوریٹ کونسی آپ کے دماغ میں کون ہے جس کو میں کہوں یہ میری فیوریٹ ہے تو وہ پھر ہم دونوں کے خیالات مل جائیں گے میرے خواہر سے وہ ساری فیوریٹ جن کو میں نے انٹریوز کروائی ہیں تو بڑھتے ہیں پبلک کی طرف خواہر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جادو ہے کبھی ایسا ہو پایا ہے کہ میک اپ کے بعد خود کو پہچاننا پایا ہو ہائے اللہ میں اتنے خوبصورت تو تھی نہیں جب آپ چیزوں کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں سمپلیسیٹی کو کیری کرنا سب سے مشکل کام ہوتے ہیں تو جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ویر ٹو سٹاپ اور ہاو ٹو سٹاپ ایک سٹاپ لگانا ضروری ہوتے جو اس کی حد پار کرتا تو وہ کارٹن بن جاتے ہیں تو کئی لوگوں کو بندوے بال بہت سوٹ کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو سمپل کر دو تو وہ خوبصور لگنا شروع جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں حصل میں جو لوگ کہتے ہیں ٹرانس فرم کر دی میں حصل کیے کرتا ہوں کہ اس میں سے جو فضولیات ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیتا اور بتا دیتا ہوں کہ نہیں یہ تمہارا جو ڈریس ہے نا یہ ہونا چاہیے یہ تم پر سوٹ کرے گا اب کئی لوگوں نے غلط گلاسیز پہنے اپنی آپ سے آشنا ہوتے ہیں تو وہ سمپل ہوتے ہیں اور وہ اس لائن پر چلتے ہیں جہاں پر لگتا ہے کہ وہ ٹرانس فرم ہو ٹرانس فرم وہ اس کی اریجنل خوبصورتی ہوتی ہے اوکی خاور صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کبھی کوئی کلائنٹ آپ سے مطمئن نہ ہوا ہو تو آپ نے آخری حربہ کیا استعمال کیا ہے کچھ نہیں میں ایک کام کو پورا نئے سر اسے ٹھیک کرنے کوشش کرتا ہوں اور پھر جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں بس جو آپ نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے میں غلط ہوں وہ اسی سے پھر پگل جاتا ہے بہت موڑی ہیں اور اگر کسی سے خواہ ہو جائیں تو سنا دیتے ہیں آپ اچھی بات ہے نا کہ جو دل میں یہ سب مشہور ہے یا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جو میرے دل میں کسی کے لئے چیز ہوتی میں فوراں اس کی موہ پہ بول دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں اسی شخص سب زیادہ پیار کر رہتا ہوں کونسی بات آپ کو فلیر اپ کرتی ہے بلا وجہ کا جھوٹ بلا وجہ کی بات کو چھپا کے اور جب ایک آپ نے پکڑ لی ایک چیز غلطی ہے تو آپ اس کو مان نہیں رہے ٹھیک ہے اور اس کے بچاؤ کے لیے آپ اور جہالتیں جو نا اپنے میرے پیش کرنے ٹھیک ہے مجھے جہالت سے بڑی چڑ چڑتی ہے کہ جو جاہل ہو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا لیکن آپ کو بھی ڈاؤن کر کے اپنے لیول پہ لے کے آتا ہے اور آپ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں سب سے بڑی غلطی کہ تم نے مجھے ٹوکا کیوں ہے ہاں کئی بچوں کو میں کہتا ہوں با سنو تمہارے بولنے میں جہالت ہے اور تم ہو ہی جاہل پلیز اسلام علیکم خوبر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج تک آپ نے کتنے شیرد تیار کیوں گے اور ان میں سے ایسا شیرد کون سا ہے جس پہ آپ کو فخر ہوا اور پھر ایسا کون سا شیرد ہے جنہوں نے آپ کو میوس کیا میری نظروں کے نیچے سے جو بھی گزرے گا وہ وہاں سے سکین ہو کے جیسا میں چاہ رہا تھا ویسا بن جاتا ہے بلا آخر بن جاتا ہے اور یہ بڑی بات ہوتی لیکن نے کھیب تو تیار کی ہے نا آپ نے بہت لوگوں کو سکھایا آپ نے ہاں سکھایا ہے مجھے لگتا ہے میں کوئی لرننگ سکول جلا رہا ہوں تو میں نے بہت سے بچوں کو تیار کیا اور ماشاء اللہ سے آج میرے ہاتھ سے نکلے کتنے فوٹو شاپ کتنے فوٹو گرپر کتنے میکپ پارٹس کتنے جو میرے گھر صفائی کرتے ہیں آج میں دیکھتا ہوں سٹائلس بنے ہوئے کتنے میں لڑکیوں کو دیکھتا ہوں جو کھونے میں کھڑی ہوتے ہیں وہ آج میکپ پارٹس بنے ہوئے ہیں کتنے بچوں کو میں دیکھتا ہوں جو میرے گھر صفائی کرتے ہیں آج وہ کسی جگہ پر شیف بنے ہوئے ہیں تو کوئی گلوکار بنا ہوئے ہیں تو کوئی کچھ بنا ہوئے ہیں مطبع یہ کہ میرے گھر سے اس کو پتہ لگے کہ اس کی پلیسنگ یہ نہیں یہ ہے تو کسی کی پلیسمنٹ کو ٹھیک کرنا ہی سب سے بڑا فان ہوتا ہے اور کس کی کامیابی نے آپ کو بہت خوشی دی گیا اچھا اور یہ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص بھی مجھ سے سیکھ جائے گا یا دیکھ دیکھ کے یا ڈیریکٹ یا ڈیریکٹ بہت جس نے آپ کو خوشی دی ہو بہت سے بچے ایسے جو جنہوں نے کبھی موڈلنگ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا تو حاجبین کو دیکھتا وہ ڈیریکٹر بنے میں اور پوری دنیا میں گھوم کے کام کر رہے ہیں ایک بچہ تھا فاروگ منان اس کے ساتھ میں نے اس کو میں انٹریڈیوز کیا اس کے دنیا کے پتہ ہی نہیں تھا کچھ لیکن وہ اس نے نام بنایا نام بناتے بناتے وہ پر ایک اسسسٹنٹ بنا کسی کا آج وہ کمرشلز کر رہے چیزیں کر رہے اور کئی جو ہے وہ اسی لائن سے ایکٹنگ میں گئے انہوں نے نام بنایا جیسے ہیل سمیر ہے کتنی ایکٹرسیز آئیں وہ بڑے بڑے نام بنا گئیں تو یہ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے ہم راستہ دکھا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے اپنا راستہ پر خود دھونڈنا ہے خود دھونڈنا تو محنت ہے پھر آپ کی پھر آپ کی اپنی سوچ اور آپ کے اپنے جو نا آپ کی سطح چلتے ہیں ٹھیک جی خاور صاحب میری خواہش میری شادی کا میک اپ آپ کریں مگر بجلی کا بل اتنا آگے ہے کہ میک اپ کا بل نہیں دے سکتی یا آپ میرا بجلی کا بل ادا کر دیں یا پھر میرا میک اپ فری کر دیں نہیں تو خاور صاحب وہ بجلی کا بل کافتے دیں یہ بھی ہم پہ تاکتے ناظرین سٹے ویدہ سٹے ویدہ کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقفے کے بعد باپس آتے ہیں ہمارے سے موجود ہیں خاور ریاض صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ایک بار پھر کشام دیر اور خاور صاحب ہمارے سیگمٹ ہے اس کا نام ہے کتھارسس کوئی رگریٹ نہیں ہے کوئی رگریٹ نہیں ہے میں نے جو بھی کچھ کیا کھلی آنکھوں سے کیا کھلی آنکھوں سے غلطیاں کی ان کو سمجھا ان سے سیکھا آگے نکلا پھر غلطیاں کی پھر کچھ اور سیکھ لیا کوئی کوئی ایسی چیز جو گلٹ میں مبتلا کرتی ہو گیا خاور ریاض یہ مجھ سے زندگی کے اس موڑ پہ فلان شخصے فلان معاملے میں غلطی ہوئی نہیں مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں مجھے اپنے آپ سے ہے مسئلہ کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت مہربان ہوتا ہے اور وہی ٹائم ہوتا ہے شاید یہ دوسروں کے لیے بھی یہ نصیحت ہو کہ آپ بی پلان پہ ضرور کام کریں تاکہ کل کوئی ایسے واقعت ہو یا کوئی چیز ہو تو آپ کو جو بی جو آپ نے بنا کر رکھے سی بنا کر رکھے وہ آپ کو وہ آٹو پہ چل رہا ہوں اور آپ کی زندگی آگے جا کے آٹو پہ چلیں یہ نہیں کہ آپ ایک سرٹن ایج پہ جا کے پھر دوبارہ سکول کا بستہ چڑھا کے کہیں میں سکول جا رہا ہوں ملہ آپ دوبارہ محنت کرنے لگ جائیں زیرو سے شروع سے شروع ہو جائیں نہیں مشکل بھی ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ اپنا جو بھی پلان ہے اس کو ہمیشہ سٹرونگ کر لینا چاہیے تاکہ برے وقت میں تو چونٹیاں بھی زخیرہ کر لیتی خوراب کا یا موشی حوالے سے بات کر رہے ہیں یقین ہاں میں سمجھتا ہوں کہ موشی حوالے سے جو آٹیس ہوتا ہے وہ بہت اس طرح سے اس کی اکانٹیبلیٹی اچھی نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو موشی معاملات اس پر کنٹرول مجھے آپ کی بات سے اندازہ یہ ہوا کہ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ نے بہت اچھا پلان نہیں کیا اور اس حوالے سے میں نے اس نے پلان ہی نہیں کیا لیکن اب میں جب میں نئے فٹوگرافر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو وقت ماہ میں مہربان ہے سمیٹ لو جتنا سمیٹ سکتے ہو اور سمیٹ کے دس سال تک کام کرو اس کے پاس ہر چیز آٹا پر لگا کر ٹریبلنگ پر نکلو انجوئے کرو تو پلان نہ کرنے کی وجہ سے کتنی مشکلات آپ کو آئیں یا کتنی مشکلات آپ اب فیس کر رہے ہیں معاشی حوالے سے میں بہت زیادہ فیس کرتا ہوں کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے میں مایوس ہو کے سوتا ہوں صبح نئے امید کے ساتھ اٹھ جاتا ہوں تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں اور اچانک وہ ایک حال نکل آتا ہے کیونکہ تاثر تو یہ ہے کہ آپ کا سٹوڈیو بہت چلتا ہے ماشاءاللہ still you are very busy اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے کمایا ہے اتنا آپ بیزی رہے ہمیشہ کہاں گیا وہ میں نے جتنا پیسہ کمایا ہے میں نے وہ سارا اپنے کبیدہ لگا دیا کبیدہ لگا دیا میں نے اس کو ایک کٹھا نہیں کیا اس کی وجہ سے خواہر کتنی مشکل ہوتی ہے کہ جب معاشی حوالے سے کوئی تنگی آئے اور اب پھر وہی جیسے آپ نے کہا کہ دوبارہ سے اس ساری سرگل جو آدمی ابتدا میں کرتا ہے کتنی مشکل پیش آتی میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے ہر ڈپریشن کے علاج جو نے وہ پیسہ ہے جب میں پیسہ ہے تو آپ ایک خوش آئین پرندے کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو دیر پا کریں پیسے کو بنائیں پیسے کو اشتہ رکھیں کہ آپ پر کبھی یہ محتاجی نہ آئے بس آپ اگر اکیلے ہوں تو آپ پر اتنا پیسہ ہو کہ چار نوکر آپ کی خدمت میں لگے ہو بجائے اس کے کہ کوئی اور لوگ خدمت کریں اور وہ احسان جتائیں تو اللہ تعالی اس محتاجی سے بچائے اور مجھے بے بسی تب فیل ہوتی کہ جب میرے سامنے کوئی آتاب نہیں ہے ہیلپ کے لیے اور میں اس کی ہیلپ نہیں کر پاتا تو میں کہتا ہوں اللہ تعالی اس بے بسی سے مجھے پان نکالے اگر کسی نے مجھے کوئی سمجھا ہے تو میں اس کی ہیلپ کر دوں ہیپییسٹ مومنٹ خاور ریاض صاحب کی زندگی کا میرا خلی ہے جب میں پرس ٹائم یورپ گیا تھا خاص طور پر اٹلی میں تو مجھے لگا میں کسی میوزیم میں آ گیا ہوں ہاں اسے لیے پورا پھر میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ تو میں اپنے گھر میں بھی کر چکا ہوں تو میرا اس کا مطلب ہے میں یہاں کا کوئی بشندہ ہوں جب میں سپین گیا تو وہاں پہ جو اندولوسیا کی بیلٹ کے انڈر شہر آتے ہیں اس میں ایک شہر تھا نام میری ذرین سے نکل گیا تو مجھے لگا جیسے میں اس ہی شہر کا حصہ ہوں وہ میں خلال مالا گاہ تھا شاید یا کوئی سیویل تھا ہاں سیویل سیویل کم میں کوئی بشندہ نہیں کیونکہ جس طرح وہ ٹائلے مورش طبقہ چھوڑ کے گیا تھا اور جس طرح کہ وہاں پہ لوگوں نے جس طرح ایک چوکی ایفیکٹ دراسٹک ارکی تیکچر آپ کو بہت فیسنیٹ کرتا ہے مجھے بہت فیسنیٹ کرتا ہے مجھے کانکریٹ والی بلڈنگ جو نہیں ہاں یہ تو دیکھیں نہیں جاتی مجھے دبائی پسند نہیں ہے مجھے امریکہ پسند نہیں ہے گھٹن ہونے لگتی دونوں جگہ سے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے پراگ جانا پسند ہے ہاں پراگ کی تو کیا پاسند ہے وہ میرے لیے ایک ایک ایکسپیرینس تھا جو مجھو مجھے یورپ میں پراگ جیسا شاید ہی کوئی دوسرا نہیں ہے کیا بات اور ان لوگوں نے جس طرح سے اس کو پریزرگ کیا میں کہا تو بہت بڑی بات ہے خاور ریاض صاحب کی زندگی کا سب سے غمگیل لمحہ بی پلان پر کام نہ کرنا بی پلان پر کام نہ کرنا وہ آپ کو تکلیف دی اب تو خیر نہیں دیتا اب ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے یہ جو لکھا وہی ہے وہی ہے پیورٹ میموری پیورٹ میموری میرا بچپن ہے جب اپنی ماں کو میں دیکھتا تھا کہ ایک صبح ہم اٹھتے تھے اگری دین ہماراں تو پورے گھر کی سیٹنگ چینج ہو گئی وہ جو وہ بہت چینجور پی وہ بہت چینجور پی اور وہ اپنی در ایندار گز گئی میرے میں اپنے گھر کو اس کینواز کی ترہ دیکھتا ہوں کہ روز اس میں کئی نہیں کئی نیاری کچی توٹر ہے کچھ توٹر ہے کبھی وہ مراکو بناوا ہے تو کبھی وہ سپنیش بلا بناوا ہے تو کبھی وہ کوئی میں کبھی میری ٹرین سائیڈ پر چلا گیا ہوں تو کہیں میں کبھی اٹلی میں میٹیرہ والی سائٹ پر چلا گیا ہوں یہ دل کرتا ہے کہ دیواروں کو اس طرح کر دوں کہ وہ لگے کہ یہ بہت پرانی ہے تو مجھے اپنے گھر کی جو چھیڑ کھانیاں یا نا وہ مجھے پسند دیں والدہ سے یا والد سے کس سے زیادہ قربت تھی آپ کی کس سے زیادہ یعنی کہ آپ قریب تھے مجھے اصل میں اس طرح سے قربت نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیی تھی کیونکہ جب سمجھ میں آئی تو اس وقت وہ دنیا سے جا چکے ہوئے تھے اور پھر بھی ایک فیلنگ آتی ہے کہ جو والدہ ہوتی وہ اصل میں اس کا جو سکول آف تھوٹ ہوتا ہے وہ بچوں پر رنگ لاتا ہے تو وہ کمی کہیں فیل ہوتی ہے آپ کی خواہر کیا عمر تھی جب آپ کی والدہ گنتقال ہوا ایٹھنگ ارلی ٹین ایج میں تھے مجھے اتنا یاد ہے کہ ڈیتھ ہوئی تو سب لوگ رو رہے تھے کیونکہ وہ ایک عذیت سے گذری تھی بیماری کاٹی تھی تو سب لوگ رو رہے ہیں اور میں ہسنے لگا تھا میں ہس رہتا ہوں لوگوں کے یہ ہس کیوں رہے ہیں میری ماں کو دو ریلیف مل گیا ہے پتہ نہیں میرے دماغ میں یہ چیزیں کیوں آگئیں میں رو رہے ہیں پھر جب میں نے ان کو روتے دیکھا تو میں نے پھر ان کو دیکھ کے رونا چلو کر دیا تو شاید رونا ہوتے ہیں سمجھ لے کہ سمجھ نہیں تھی کس موقع بخاور آپ کو اپنی والدہ ماں باپ تو ہر وقت ہی یاد رہتے ہیں اس موقع پہ مجھے سب سے زیادہ یاد آئیں گے میرے والے میں سے نراض تھے کیونکہ میں ان کے لئے ایک لوزر تھا میں ان کی جو بڑے لڑکے کے ساتھ امیدیں مبستہ ہوتی میں میں بالکل فیلئر تھے تو وہ ان کے لئے ایک بڑا جرمندی کے مقام ہوتا ہے کہ لوگ آکے یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہے نظر منڈا ہے کچھ نہیں کرتا لیکن میں ان کو قصور والے نہیں چھراتا ان کا ایک سپوزر نہیں تھا اور لوگوں کی دیکھتا ہے کہ اسکول میں ڈال دیا کہ یہاں سے کچھ بن کے نکلے گا جبکہ وہ ایک اور نیچر کا بچہ ہے ٹھیک ہے وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آرہا مجھے لگتا ہے میری جو گروتھ شروعی ہو پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد شروعی ہے کہ جب مجھے پر چلے کہ ہاں وہ دونوں میری اندر ہیں اور میں وہاں سے نکل کے سمجھ پایا کہ میں ہوں کون اور زمانہ سے بڑا زمانہ سے بڑے محبت کوئی نہیں ہوتا زمانہ آپ کو سکھاتا ہے گھر کے باہر کی دنیا وہ اصل میں آپ کا گھر ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے تو خاور جب اتنا آپ کا نام ہوا اپنے شعبے میں اور پیسہ یہ وہ فیم سب کچھ جب ہوا تو پھر کبھی یہ ہوا کہ اچھا ہے اور میرے والد زندہ ہوتے ہیں کبھی خواہش جاگی کیا اور آج وہ دیکھتے اور کہتے کہ اچھا بھی ام پرود اف یو مائی سن ان کے بھائیوں بھائی نے اور ان کے کزنوں نے اور میرے لوگوں نے میرا بائیکوٹ کر دیا تھا کہ یہ ایک اور ترہاں کی فیل میں چلا گیا اس کا حصہ کیا ہے پھر ان سے اگلی جو نسل تھی انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ کے وہ جو فلان کزن ہے وہ انہوں نے کہتے ہیں اچھا وہ اتنا فیمس ہو چکا ہے ہاں جی وہ تو بڑے فیمس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پھر وہ میرے پاس میرے گھرانے لگ گئے پھر انہوں نے رکھ رکھا دیکھا میں ذرا بول تھا مطلب میں میں اس طرح کا تھا جو موہ میں آیا موہ پھاڑ کے کہہ دیا تو لوگوں کے لئے کردہ ہو بدحضمی بھی ہوتی تھی جب بے ایک میں بیٹھا اپنے کزنوں کے بیچ میں تو بات ہو رہی کسی کی شادی کی اتنے پیسے نہیں فلاں نہیں میں نے کہا مشکل کیا ہے جب وہ مولید صاحب کو بلا نکاح پڑھو کھانی ختم سادہ طریقے سے کر لو کر لو کہ اس میں کونسی مشکل ہے مہت ہوں گا تو میں تو ایسے کر کے لے ہوں گا چار لڈو لوگوں کو بانڈ کے آجوں گا تو تم نے خود اس کو مشکل بنایا مطلب کیا کیا کرنا چاہ رہے ہو پہرے لوگوں کے پیٹ نکلے تو من کو کیوں کھلانا چاہتے ہیں میرے تو سوالات اس طرح کیوں تھی اب ایک عورت آئی میرے پاس کہنے لگے کہ آپ کی بڑی دعائیں لگتی ہیں آپ دعا کریں کہ میرے کھر نہ بچہ ہو جائیں تو میں نے کہا اچھا میں نے میاں سے تو ملواؤ جب میاں سے ملواؤیا تو کہتی آپ دعا آپ تو دعا کر دیں کہ میرے کھر بچہ میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ یہی دوبارہ پیدا ہو تو پھر میرے خیال ہے کہ تمہارے کھر بچہ نہیں ہونا چاہیے کہہ دیا آپ نہیں میں نے اسے کہا تم نے کونسا کوئی محمد بن کافسی پیدا کرنے میں جو اتنی دعائیں مانگ رہی ہیں یہ جو مختلف طریقے سے سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی بات کہہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں عموماً ان کو برداشت کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اچھا مشکل کام یہ نہیں کہ برداشت کرتے ہیں لوگ لوگ پھر جوابی اٹیک کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں آپ کو کتنی دکت پیش آتی ہے اس معاملے پر نہیں وہ تھوڑے دیکھ کے لئے اسے ناٹا چھا جاتے ہیں جیسے میں نے کوئی بم گرا دی میں تو چلائے تو بم پیچھے سے پھڑ جاتے ہیں مجھے کوئی دکتے کی نہیں میں پوچھتا بھی نہیں یہ سوال مگر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کسی خاص وجہ سے آپ نے شادی نہیں کی گھر نہیں بسایا یا بس نہیں ہوئی جب مجھے زندی کی سمجھ آنا شروع ہے ٹھیک ہے وہ بھی لڑھ تھرٹیز میں جا کے کی پتہ چلا کہ اچھا لائف یہ ہے یہ وہ ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جوانی کب آئی تھی بس وہ ایک ایک چیز آئی گزر گئی اور جب سمجھ میں آنا شروعی تو وہ اپنی ذات سے اتنی محبت ہو چکی ہوئی تھی اور اپنا آپ اتنا مکمل لگتا تھا پھر میں کہتا ہے اچھا میں کسی کے ساتھ کیسے شیئر کروں یہ سب کچھ مطلب میرا اپنا ایک دماغ ہے میں جا کے گروسری خود لے رہا ہوں میں گھر کے کپڑے بھی خود دھو رہا ہوں میں ٹی وی بھی صاف کر رہا ہوں میں یہ بھی کر رہا ہوں میں چادنے بھی ٹھیک کر رہا ہوں میں ایک مطلب پورا ایک گھرے لوت قسم کا آدمی بن چکا ہوں تو مجھے نہیں ضرورت کسی چیز کی مطلب میں کیا کروں اور یہ جو بچے پیدا کرنے والا ہے مطلب میرے پاس کوئی مغلوں کی سلطن تو ہے نہیں میں کہوں گے جب بچے کے سنبھالوں بہتر یہ کہ جو ادو در بچے بکھر رہے ہیں خاص طرح پر کبھی ملازموں کے بچے یا ادو در بچے تو آپ ان کو پڑھانا شروع کر دیں مطلب ان کے لئے ٹویشنز رکھ رہے ہیں تو کسی لمحے میں زندگی کے 24-7 پورے مہینے میں سال میں کبھی آپ کو کمپینینشپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی نہیں کیونکہ صرف گروسری کرنا وہ دینا تو نہیں ہے نا بہت ساری یعنی کبھی ہوتا نا کسی وقت پہ آدمی دل کی بات بھی کرنا چاہتا ہے نہیں مجھے کبھی کمی میں کہتا ہوں شادی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے اس سے اچھی چیز کو نہیں بنائے کہ دو انسان ملتے ہیں اور اس سے ایک کریشن پیس جس کی اولاد پھر دونوں کا کومن ٹرسٹ ایک ہو جاتا ہے اور اس کی ویسے زندگی آگے چلتا ہے مگر آپ کو ساتھی کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی نہیں البتہ میں لوگوں کی شادیاں بہت کرائیں اچھا اور اپنی لئے آپ یہ دروازہ بند کر چکے ہیں یا آپ نے کھلا رکھا ہے کیا خبر کوئی پسند آجائے کل کو نہیں میں نے دروازہ بند کر دیا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا یہ میں نہیں ہوں تینکیو سو مچ خبر آپ آئے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کی بہت ساری باتوں سے مجھے بھی اختلاف ہے بہت سارے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے مگر بہرحال آپ مختلف طرح سوچتے ہیں اور آپ نے سوسائیٹی میں اپنے شعبے میں بڑا کانٹریبیوٹ کیا ہے تینکیو فور کامنگ تینکیو ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ